اور پورے پاکستان کی بلکہ اٹنشن دلانا چاہتا ہوں ایک ایشو پہ کہ ایک فیوجیٹف پولیس آفیسر جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں اتنی ریزنٹمنٹ ہے جو ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد سامنے آیا اور آنے کے بعد کورٹ میں پریزنٹ ہوا لیکن اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ جی ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا گیا ہے تو اس کو یہ روائل اور لکجریس ٹریٹمنٹ کس طرح ہمارا قانون اجازت دے رہا ہے میری جوڈیشری سے بھی لاو انفورسمنٹ سے بھی اور خصوصا پولیٹیکل پارٹیز سے بھی گزارش ہے کہ اگر اس طرح کا ٹرینڈ آپ سیٹ کریں گے کہ ایسا آدمی جس کے پیچھے ایک پوری قومیت پوری قوم جو ہے وہ سراپہ اتجاج ہے اس کی چار سو چوالیس اس نے قتل کر چکا ہے اس کو ہم یہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی اس کو ہم نے اس کے گھر میں اجازت دی بھی ہے کہ وہ وہاں پہ اسی میں رہے گھر میں ٹی وی بھی دیکھے انجوائی بھی کرے اور اس میں بیٹھ کے وہ پھر جب کورٹ بلائے تو اس وقت کہہ دے کہ جی میں بیمار ہوں اور میں نہیں آ سکتا تو سر یہ ہم آگے کرمینلز کے لیے اور باقی جو انٹی سٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ہمارے پاس پاکستان میں ان کے لیے ہم کیا میسیج دے رہے ہیں کہ is it is it کہ واقعی میں ہماری جوڈیشری یا خدانہ خاصتہ جوڈیشل سسٹم اتنا ویک ہے کہ اگر پروسیکیوشن نے یہ کہہ دیا کہ اس کو ہم اگر جیل میں رکھیں گے تو وہاں پہ اسے نقصان پہنچ جائے گا تو this should be the jail authority's responsibility کہ اس کو secure کریں and he should be suffering the same way as any accused criminal is اس کو کیوں الگ سے اتنی preference اور یہ facilities دی جائے ہیں میری یہ گزارش ہے سر اور میں چاہوں گا کہ اس پہ chair ruling دے اور یہاں پہ ہم ساری parties متفق ہو کے بلکہ اس پہ resolution بھی ہونی چاہیے کہ this kind of person should be put behind bars اور بلکہ نظر آئے کہ وہ excuse me jail میں سڑ رہا ہے یا سڑ رہا ہو تاکہ جن کو اس نے جن خاندانوں کو families کو نقصان پہنچایا ہے